دوستو جیسا کہ ہم موڈل دیکھ پا رہے ہوں گے تیس بائی پیٹالیس اس کا شائج ہے آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے بہت بہترین پلان ہم سے بھی نے آپ کو دیا ہے اور اس کا شائج کی بات کریں تو چڑھائی اس کی تیس فٹ اور لمبائی کے بات کریں تو پیٹالیس فٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سکرین پر آج میسی کا گراؤنڈ فلور اور فرشٹ فلور ڈسکس کریں گے بنے رہے سوڈیو میں لگاتا ہے اور یہ دوستو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا یہ دی آپ نے ابھی تک اسمال ہاؤس پلان نام کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اس ریڈل کا بٹن پر کلک کر کے جیسا ہے ویڈیو پلے کرتے ہوں وہاں ایک ریڈل کا بٹن آتا ہے اس میں سبسکرائب لکھا رہا ہے تب پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور دوستو میں ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں جسے مجھے موٹیویشن ملتا ہے میں آپ لوگوں کے لئے نئے نئے ویڈیو اور نئے آئی ڈی آج سے ریلیٹڈ ہاؤس پلان سے ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو پلیز دوستو ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلو ہم لوگ ڈسکرس کر لیتے ہیں تو یہ آج جو موڈل ہے میں نے بتایا کہ تیس بائی پہتالیس کا ہے تو سرس پل میں اس کو ٹانسپیرنٹ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جیسا آپ اس کی ٹانسپیرنسی ریموو کم کرتے ہیں دلیہ اوپا سے نیچے تک آپ کو یہ ایسا موڈل دیکھنے والا ہے اور فرنڈ کی بات کریں تو فرنڈ میں ڈیجائننگ اور یہ ویڈ کار پارکنگ ہے دوستیس بائی پیتالیس ویڈ کار پارکنگ آپ کے یہاں پر کار کا سپیس ملے گا اور بڑے سے ہال اور ساری سیزیں ملے گی تو اس کا اب ہم ریموو کرتے ہیں ٹانسپیرنسی اور اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو اگر آپ فرنڈ سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا دیکھنے والا ہوگا یہ آپ کار پارکنگ کے لئے جگہ ہے اور یہ ڈیجائننگ میں نے کر رکھا ہے بانڈیس میں یہ آپ کو عبال کرنی ہے تو سرس پر ہم ڈسکس کریں گے اس کا گراؤنڈ فلور تو گراؤنڈ فلور آپ کو فرنڈ سے ایسا دیکھنے گا اور اگر آپ ٹاپ بیو اس کا دکھانا چاہیں تو آپ کو ٹاپ بیو ایسا دیکھنے والا ہے تو اگر آپ فرنڈ سے یہ اس کا مین ڈور ہے اور یہاں سے جیسے آپ انٹر کرتے ہیں تو آپ کو ایک کار پارکنگ کے لیے اسپیس ملتا ہے اور پیچھے کی بات کریں تو یہاں پر دو ویڈ روم ملتے ہیں اور ایک آپ کا کچین اور ایک اسٹور روم ملتا ہے اگر اس کا پورا ڈیامنشن آپ کو جانا ہے دوستو میرا ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے smallhouseplant.com یا آپ کو ایک جیک ڈیامنشن ملے گا کتنے وائی کتنے کا روم ہے کتنے وائی کتنے کا آپ کا کچین ہے اور سائز بورا ایک جیک ملے گا آپ کو جیسے کہ لمبائی کی بات کریں تو پیتالیس پیٹ ہے اور سوڑائی کی بات کریں تو یہاں پر تیس پیٹ ہے اگر اس والے بیڈ روم کی بات کریں تو چودہ 14.10 اور 11.9 کا یہ روم ہے اور اس کی بات کریں تو 14.10 اور 8.8 کا یہ روم ہے بورا ایک جیک ڈیامنشن آپ کو ویب سائٹ پر ملے جائے گے جس کا لینکہ رسکرپشن میں آپ یہاں پر ویژٹ کریں اور اب دیکھیں گا تو یہ پورا پیسے کا پورسن ہو گیا یہ اگر ہم بات کریں اس والے پورسن کی پورا پندرہ فٹ ہے جس میں تین پورسن میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک بیڈ روم ایک بیڈ روم اور یہ آپ کا کچین ہے یہ آپ کا سٹور روم ہے اگر ہم اس میں گیٹ کی بات کریں تو کچین کے لیے آپ کا یہ ایک مین گیٹ ہے اور یہ وینڈو دیا ہے وینٹلیشن کے لیے اور روم کے لیے یہ ایک مین ڈور ہے اور یہ ایک وینڈو ہے اس والے روم کے لیے کیول وینڈو دیا ہے اور لانشٹ میں اگر ہم بات کریں اس روم سے ہو کر آپ اسٹور روم پر انٹر کر سکتے ہیں یہ بیڈ کرتا آپ پہ آپ یہ الگ گیٹ یہاں پر بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں یہ اسٹور روم ہے اور اس قرآن آپ کو سپیس مل جاتا ہے لگوک یہ دس سے بارہ فٹ کا یہ پورا اور یہاں پر آپ کا یہ بات روم اور لیٹنگ کمائنڈ کر دیا ہے یعنی یہ مین گیٹس کا لگا ہے یہ لگوک بارہ فٹ اور سات فٹ چوڑا اور بارہ فٹ لمبا آپ کو بات روم مل جاتا ہے اور جیسے فرنٹ سے انٹر کریں گے بانڈی میں ڈیجائننگ ہے اور یہاں پر جیسے انٹر کریں گے تو یہ آپ کو سٹیئرز مل جاتی ہیں یہاں سے آپ سڑھیں گے اوپر اور یہ آپ کو اوپر لے جائے گا اور یہ آپ کا کار پارکنگ ہے دوستو یہاں پر آپ کو کار کیا بائی کبنا کچھ بھی کار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں سے انٹر کر سکتے ہیں اندر کے لیے اس والے روم کے لیے میں نے یہاں سے ایک گیٹ دیا ہے اور یہ ایک ونڈو ہے یہاں پر گلاسز لگا دیا ہے جسے آپ کا پورا اوپن ایریا دیکھتا رہے تو یہ تو ہوگا ہے گراؤنڈ فلور اب ہم بسکس کریں گے اس کا فرش فلور تو چلو ہم لوگ اس کا فرش فلور پر جلتے ہیں جیسے آپ فرش فلور پر آتے ہیں اس ٹیر سے تو دیکھیں گا فرش فلور پر پیچھے جو یہاں پر جو تیم پورشن تھے اس کو میں نے ڈیوائیڈ کر دو کر دیا ہے پندرہ وائی پندرہ کے دو روم آپ کو مل جاتے ہیں بڑے سے بیٹروم اور یہاں پر اس کا یہ گیٹ ہے یہ ونڈو ہے اور اس والے روم کے لیے یہ گیٹ یہ ونڈو یہ میں نے بارش کی بجائے سے یہاں پر بالکنی بنا رکھی ہے اور جو آگے آپ کا کار پارکنگ والا ایڈیا تو وہاں پر ایک بڑا سا ہول ملتا ہے 20 بھائی پندرہ فٹ کا جس میں آپ ساری چینج اپنا ارچے سٹ